آپ کا ایک کانسیپٹ میں نے سنا تھا کہ جو شوگر ہے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے دائیبیٹیز ریورسل میں نے آپ کا ایک کانسیپٹ سنا تھا میں چاہتا ہوں اس پہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں یہ کیا ہے دائیبیٹیز ریورسل کیا یہ ختم ہو سکتا ہے یہ بڑا ہی اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ آپ شوگر کو جب چاہیں ریورس کر سکتے ہیں کہ شوگر جو ہے کوئی ایک ڈائیٹری مرض ہے اور ہم اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں دماؤں کے ساتھ آدھی گولی سے سٹارٹ کرتے ہیں شوگر کی پھر ایک گولی پھر دو تین چار پھر انسلین چار یونٹ سے آغاز اور دو سو یونٹ اور اپر لیمٹ کوئی نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ جا کے ختم ہوگی اور ساری زندگی مریض اسی کھیل میں الجا رہتا ہے کہ شوگر صبح کتنی ہے شام کتنی ہے انسلین سیٹ کیسے کرنی ہے اور جیزے ہی انسانی جسم میں باہر سے انسلین آنی شروع ہو جاتی ہے تو شیئے سمجھ لیں کہ انسانی جسم کا اندرونی نظام شوگر تو کنٹرول کر لے گا لیکن یہ باقی جسم کے تمام نظام سر سے لے کے پاؤں تک یہ جو باہر سے آپ انسلین دے رہے ہیں یہ اس باڈی کے لیے ایک پوائزن کی شکل اختیار کر لے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات ویلکم ٹو ڈاکٹر عبدالباسد پوڈکاسٹ ناظرین آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ انسانی صحت سے متعلق ہے اور چیزیں بھی ایسی ڈسکس کریں گے آج اپنی پوڈکاسٹ میں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنی صحت کو غزہ کے ساتھ کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے کیسے ایک انسان اپنی ڈائیٹ کو مینج کر کے اپنے لائف سٹائل کو مینج کر کے شوگر سے بلڈ پریشر سے کولیسٹرول سے اور ان بیماریوں سے جان چھوڑا سکتا ہے اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان کی خاص ریسرچ اور ان کا خاص انٹرسٹ اس ٹاپک کے اوپر ہے پاکستان اکیڈمی آف فیملی فیزیشن کے جنرل سیکیٹری اور کنسلٹنٹ ڈائیپٹالوجس جناب ڈاکٹر تاہر چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سر جی اسلام علیکم تھانکیو سو مچ ڈاکٹر صاحب جائن کرنے کا تھانکیو اہم مچ آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دی اپنے پروگرام میں آنے کا جی ڈاکٹر صاحب ایک جملہ کہا جاتا ہے عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں ڈاکٹرز کہ ہمارے معاشرے میں جو حکیم ہیں یا ہومیوپیتھک لوگ ہیں وہ زیادہ تر خوراک کی بات کرتے ہیں وہ زیادہ تر بیماریوں کو لائف سٹائل سے ڈائیٹ سے منیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ڈاکٹرز زیادہ تر دوائیوں سے منیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کا ایک کانسیپٹ میں نے سنا تھا کہ جو شوگر ہے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے یا ریورس بھی ہو سکتا ہے ڈائیوٹیز ریورسل میں نے آپ کا ایک کانسیپٹ سنا تھا میں چاہتا ہوں اس پہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں کیونکہ ہم نے تو یہ سنا ہے یا پڑا ہے کہ شوگر کا مرض جو ہے وہ پھر ختم نہیں ہوتا زندگی پر یہ کیا ہے ڈائیوٹیز ریورسل کیا یہ ختم ہو سکتا ہے اچھا جی پہلے تو ہم اس بات پہ تھوڑا سا فوکس کر لیں کہ یہ جو برسوں سے ہمارے حکیم عزرات اور یہ ہمارے جو ہومیوپیتز ہیں یہ اس بات کا دعویٰ کرتے رہے ہیں اور یہ دعویٰ بہت سارے لوگ جو کہ دم دروس سے شوگر کا علاج کرتے ہیں ان کا بھی تھا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کی کوئی سائنٹیفک بیسیز بھی ہے دیکھئے جتنی بھی دنیا بھر میں طریقہ علاج ہیں چاہے وہ آئر ویڈک ہے چاہے وہ ہومیوپیت ہیں چاہے وہ حکیم ہیں مقصد انسانیت کی فلاہ ہونا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہومیوپیت ہماری جو حکمہ حضرات ہمیں بڑے معذر سے یہ عرض کروں گا چونکہ ان شعبوں میں ریسرچ نہیں ہے تو یہ دعوے ضرور تھے لیکن جب بھی ہم نے ان کی دی ہوئی دوائیوں کو چیک کروایا اور اس کا کیمیکل انیلیسس کیا تو اندر سے انگلیش دوائیاں ہی برامر دئی تو یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے اب سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا شوگر ریورس ہو جائیتی تو یہ بڑا ہی اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ آپ شوگر کو جب چاہے ریورس کر سکتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ شوگر کی جو دو بڑی ٹائپس ہیں ٹائپ ون ہے جو کہ چھوٹی عمر میں ہوتی ہے اور اس میں جسم میں انسلین بلکل نہیں بنتی یہ شوگر تو ریورس نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پہ میں ساری عمر کے لیے انسلین دینی ہے اگر ہم انسلین نہیں دیں گے تو مریض کی جان کو خطر ہے اور وہ سروائب نہیں کر پائے گا کیونکہ اس میں بانی نہیں رہی ہے اب جو ٹائپ ٹو ہے جو کہ دنیا میں تقریباً پچانوے پرسنٹ ہے پانچ پرسنٹ ٹائپ ون ہے جن کو انسلین کی ضرورت ہے بلکل ان کو دینی چاہیے دوائیں دینی چاہیے غزا کے ساتھ ٹیٹمنٹ کرنا چاہیے لیکن جو ٹائپ ٹو ہے جو کہ نائنٹی فائی پرسنٹ ہے مور اور لیس پوری دنیا میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک بھی جو ان کا علاج ہوتا رہا ہے وہ شاید پوری دنیا میں ہی غلط ہوتا رہا ہے اب یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے بطور ڈاکٹر جی بطور ظاہر ہے اگر تو بیسے کہے تو اور بات ہے اب وہ سوال یہ ہے کہ اگر ہم سارا کچھ درست کر رہے تھے اور پوری دنیا میں اس کا علاج بہتر تھا تو آج کیسے اگر ہم پاکستان کے مثال رہیں تو ہم چوتھے نمبر سے اٹھ کے پہلے نمبر پہ آگئے ہیں پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ ہم آگئے ہیں اسی طرح سے پوری دنیا میں بجائے اس کے کہ اس کا گراف نیچے جاتا سن ٹو تھوزنٹ سے لے کے اب دوہزار چوبیس آگیا پہلے چوبیس سال میں ہر دو سال بعد انٹرنیشن ڈائیابٹیس فیڈریشن اپنے اداد و شمار کا اجراء کرتی ہے اور اس میں ہر سال یہ جو ہے نا نمبر پیشنٹس پوری دنیا میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ماہرین کے کہہ رہے ہیں کہ آج دنیا کے جس خطے میں جتنے مریض موجود ہیں دوہزار چالیس یا پچاس تک ان کی تعداد مزید ڈبل ہو جائے گی تو بیسی یہ تھے ڈاکٹر کے آپ یہ نہیں سمجھتے گئے کہ اطرافی شکست ہے کہ ہم نے دوہزار پچاس آنے سے پہلے یہ سوچ لیا ہے کہ مریض ڈبل ہو جائے گی تو اگر ہم سب کچھ درست کرتے آ رہے تھے اور درست کرتے آ رہے ہیں تو پھر تو ہمیں اس کو اُلٹ خوشخبری لوگوں کو سنانی چاہیے کہ دوہزار پچاس میں ہم شوگر فری ہو جائیں گے ہونا تو یہ چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہو رہا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کچھ تو غلط کر رہے ہیں وہ کیا ہے وہ غلطی یہ ہے کہ شوگر جو ہے کوئی ایک ڈائٹری مرض ہے ٹھیک ہے کھانے پینے کا کھانے پینے کا مرض ہے اور یہ اسی وجہ سے چکے ہوتا ہے اور ہم اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں دواؤں کے ساتھ ہم ایک آدھی گولی سے سٹارٹ کرتے ہیں شوگر کی پھر ایک گولی پھر دو تین چار پھر انسلین چار یونٹ سے آغاز اور دو سو یونٹ اور اپر لیمٹ کوئی نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ جا کے ختم ہوگی اور ساری زندگی مریض اسی کھیل میں الجا رہتا ہے کہ شوگر صبح کتنی ہے شام کتنی ہے انسلین سیٹ کیسے کرنی ہے زیادہ لگ گئی تو ایک دم سے ہائپوز ہوئے یا شوگر نیچے چلی گئی ڈرائیونگ کرتے ہوئے لوگوں کی ہاتھ ساتھ ہوئے ہیں لوگ رات کو اچھے بھلے سوئے انسلین لگا کے صبح دیور فاؤنڈ ڈیڈ ان دا بیڈ یہ ایک ٹرم میں مارے ہیں یہ تو میں نے دیکھایا ایک مریض کیونکہ وہ رات کو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ہائپو میں اتنا چلے گئے کہ وہ بچارے کسی تھرڈ پارڈی کو بھلائی نہیں سکے اور وہ موت کی اگھوش میں چلے گئے تو یہ جو سارے طریقہ علاج ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ڈائیٹ پہ فوکس کریں جو کہ نہیں کیا جا رہا ہم پیشنٹ سے کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ تمہارا دن میں چینی کا استعمال کتنا ہے تم کتنے پھل کھاتے ہو بوتلیں کتنی پیتے ہو اور آج کل یہ جو ہمارے انرجی ڈرنکس آگئے ہیں یہ تم کتنے استعمال کرتے ہیں ہم اسے یہ نہیں پوچھتے کہ آج تم نے کتنی مسمیوں کا جوس دن میں کتنی دفعہ پیا ہے تم نے آج کتنے پیزے برگر شوار میں استعمال کی یہ ہم کبھی نہیں پوچھتے اور ہم صرف شوگر کو ٹریک کر رہے ہوتے ہیں صرف گلوکوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی بلڈ شوگر کتنی ہے اور اس کے حساب سے دوائیوں میں اضافہ 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 آج اگر ہم ایک ایوریچ ڈائیبیٹک پیشنٹ کا میڈیکل باکس چیک کریں تو ایک مریض کم ہو بیش بارہ سے تیرہ دوائیاں لے رہا ہوتا ہے پورے دن کے اندر کل میرے پاس ایک مریض آیا اس کو یہ جوائنٹ پین فروزن شولڈر تھا کنٹا جاؤ تو میں نے اسے پوچھا کوئی دوائیاں لیتے ہیں اس نے کہا دوکس صاحب کیا نہیں لیتا ہوں دیکھئے ہر دوائی کے ساتھ سائیڈ فیکس جڑے ہوئے ہیں ہم اپنی ڈائیٹس کو کریکٹ کیے بغیر دنیا سے بیماریوں کا خاتمہ نہیں کر پائے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب ہم دنیا میں ہمارے پاس کھانے پینے کے مواقع بہت زیادہ ہیں ہم صبح اٹھتے ہیں ناشتہ ناشتہ ہمارے ہاں جو لاہور میں کلچر ہے خاص طور پر وہ یہ ہے کہ صبح نانچنے حلوہ پوری یا پراتھے اور یہ ساری چیزیں یہ اس کے بعد جب ہم آفس چاہتے ہیں تو آگے ہمارا جو آفس بہا ہے اس نے ہمارے آگے چائے رکھ دینی ہے بسکٹ بھی ہاں جی بسکٹ بھی رکھ دینی ہے پھر دوپہر کا ٹائم آ جانا ہے ہم نے لنچ کرنا ہے لنچ سے شام کو جب ہم کام سے واپس ہیں کہ چار پانچ بجے گھر میں چائے بیگم نے رکھی ہونی آگے اس کے ساتھ پھر کچھ نہ کچھ لوازمات ایسے ہونے ہیں جو یوشلی بیکری آئٹمز ہوتی ہیں وہ لیے ہم نے وہ ابھی باڈی اس کے ساتھ لڑ رہی تھی دینر کا ٹائم ہو گیا دینر ٹائم ہوا تو ہم نے دینر کرنے کے بعد ابھی نیا کلچر ڈویلپ ہو گیا جب سے ہمارے ہاں موبائل ٹیکنالوجی آئی ہے تو ہم ساری رات جاگتے ہیں کوئی بندہ میں نہیں سمجھتا کہ بارہ ایک بجے سے پہلے سوکتا ہے یہ انسانی جو باڈی کا سرکیڈین ردم ہے آپ پینگے ڈاکٹر سمجھتے ہیں جو اس کے بالکل اپوزٹ ہے اب یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ رات بارہ ایک دو بجے تک جاگیں اور آپ کو بھوک نہ لگے کیونکہ جتنا آپ لیٹ تک جاگیں گے آپ کے جسم میں جو ہنگر ہارمونز ہیں جو بھوک لگاتے ہیں وہ اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے اور کچھ نہ کچھ آپ کھاتے رہیں اس کی وجہ سے اتنے زیادہ کاربو ہائیڈریٹس تین طرح کے ہمارے ہاں خوراک کے اندر تین طرح کے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو ان کو میکرو نیوٹرینٹس کہتے ہیں وہ ہے کاربو ہائیڈریٹس پروٹین اور فیٹس کاربو ہائیڈریٹس ہم اتنے زیادہ کھا لیتے ہیں کہ ہماری جو باڈی کے انسلین ہے جو لب لبہ انسلین بنا رہا ہے آخر کاربو تھک جاتا ہے کہ چونکہ تم باہر سے سپلائی بند نہیں کر رہے کاربو ہائیڈریٹ کی میں کتنی انسلین بنا ہوں گا اور تمہارے لیے اور جب وہ تھک جاتا ہے تو اس میں سے جو انسلین نکلتی ہے وہ نکافی ہو جاتی ہے اور وہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں چونکہ اس کی مقدار بہت زیادہ ہے تو جو لب لبے سے انسلین نکل رہی ہے اس کی مقدار اس شوگر کو جو باہر سے آ رہی ہے کنٹرول کرنے کے لیے نکافی ثابت ہوتی ہے اور ہمارے ڈاکٹرز یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب تمہارا لب لبا انسلین نہیں بنا رہا حالانکہ یہ بلکل اڑٹ ہے لب لبا پہلے سے تین گناہ زیادہ انسلین بنا رہا ہوتا ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں جی تمہارا لب لبا انسلین نہیں بنا رہا تو اب تم انسلین پہ چلے گئے اور جیزے ہی انسانی جسم میں باہر سے انسلین آنی شروع ہو جاتی ہے تو شیئے سمجھ لیں کہ انسانی جسم کا اندرونی نظام شوگر تو کنٹرول کر لے گا لیکن یہ باقی جسم کے تمام نظام سر سے لے کے پاؤں تک یہ جو باہر سے آپ انسلین دے رہے ہیں یہ اس باڈی کے لیے ایک پوائزن کی شکل اختیار کر لے گا یہ انسلین آپ کے جوائنٹس کھائے گی یہی انسلین آپ کے دل کے دورے کے چانسز تین گناہ بڑھا دے گی اس سے آپ کی جو بھولنے کی بیماری یا الزائیمر ڈیزیز ہے وہ ڈبل ہو جائے گی اگر آپ کی باڈی کے اندر کوئی ایسے کینسر سیلز پڑے ہیں جو کہ ڈورمنٹ ہیں وہ ابھی انہوں نے آگے تیومر کی شکل اختیار نہیں کی اور ہو سکتا ہے کہ یہ ساری عمر ایسے ہی پڑے رہتے ہیں انسلین کا کام ہے یہ پرولیفریٹیو ہارمون ہے یہ سیلز کی گروتھ کرتا ہے یہ گروتھ ہارمون ہے تو یہ ان سیلز کی گروتھ کر دیتا ہے تو جس کو کینسر نہیں ہونا تھا اس کے وہ کینسر سیل گروتھ کریں گے پیومر کی شکل اختیار کریں گے تو اس کے ساتھ بہت ساری کباتیں جڑی ہوئی ہیں سو یو کن سی کہ انسلین ایک گوڈ نیوز ہے اور بیڈ نیوز ہے یہ نہیں ہے کہ یا یہ گوڈ ہے یا بیڈ ہے یہ دونوں ہیں اگر یہ گلوکوز کنٹرول کر رہی ہے تو گوڈ ہے لیکن باقی تمام چونکہ معاملات کو خراب کر دیتی تو یہ بیڈ ہے ڈاکٹر صاحب آپ ایک ڈاکٹر ہیں گاہر ہے اور یہ ساری باتیں ہماری ڈاکٹر کمیونٹی بھی سنیں گی اور بہت سارے لوگ آپ سے اس پہ دلیل بھی مانگیں گے اور وہ پوچھیں گے کہ اس پہ آپ کے پاس کوئی کیونکہ انسلین تو اب ہر گھر میں لگ رہی ہے ہر دوسرے تیسے مریض کو لگ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انسلین زہر کی صورت اب دیکھیں ڈاکٹر باسد بات یہ ہے کہ آپ خود چونکہ ڈاکٹر ہیں اگر میں آپ کے پاڈکاسٹ پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں تو یہ انڈرسٹوٹ بات ہے کہ مجھے بینگے ڈاکٹر پتا ہے کہ آج کا زمانہ ہے ایویڈنس بیس میڈیسن کا تو میڈیکل کمیونٹی مجھ سے پوچھے گی کہ یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کا ایویڈنس کیا ہے اس کا اتنے ایویڈنس موجود ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے لیکن انفرشنیٹلی اس ایویڈنس کو ہماری ڈاکٹر کمیونٹی تک نہیں پہنچنے دیا گیا چونکہ ڈاکٹر کمیونٹی تک اچھا اس کی کچھ وجہ ہوا تھا کہ یہ کیوں نہیں پہنچنے دیا گیا ہمارے ڈاکٹرز کا جو سورس آف انفرمیشن ہے وہ صرف اور صرف انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں جو ہر سال ہر سپیشیلیٹی کی جو ہے وہ جاری کرتے ہیں ہماریوں کے مطلق جو ہدایات جاری ہو ہدایات جاری ہو تھا دنیا کی مثال کے طور پر ہم ڈائیابیٹیز کی بات کریں تو امریکن ڈائیابیٹیز حصوصیشن جو ہے وہ اپنی گائیڈ لائنز جاری کرتی ہے انٹرنیشنل ڈائیابیٹیز فیڈریشن اپنی جاری کرتی ہے کلینیکل انڈوکرینالوجس کی امریکن جو آرگنائزیشن ہے وہ اپنی اسی طرح آپ کی آرثوپیڈی کی سوسائیٹیز ہوں گی آپ کی میدے کی سوسائیٹیز ہوں گی اچھا اب سوال یہ ہے کہ ہم نے ان گائیڈ لائنز کو آسمانی صحیفہ سمجھ لیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان گائیڈ لائنز سے تھوڑا ڈیوی ایٹ کر جائیں گے تو پھر ہم جو ہے نا علاج سے ہی نہیں کر رہے ہیں اچھا اس سے جو سب سے بڑی خرابی ہوئی کہ ہمارے ہاں کریٹیکل تھنکنگ ختم ہو گئی ہم چیزوں کا تنقیدی جائزہ نہیں لیتے اب ہم یہ کہتے ہیں یہ بنی بنی گائیڈ لائنز مل گی میں نے اس کے مطابق چلنا ہے اب یہ ایک اور بہت بڑی بات میں آپ کے توصف سے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اور میں بینگ اے ڈاکٹر دیکھئے جو گھرگاہ بھیدی ہوتا ہے وہ یہ ساری چیزیں جانتے ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ شاید اس بارگاست کے بعد مجھے بہت تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑے لیکن سچ جو ہے وہ سچ ہے کیوں یہ نالج ڈاکٹر تک نہیں پہنچنے دیا گیا کہ یہ جتنی انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں ان کو فنڈ کرتے ہیں فارماسوٹیکل کامپنیز اور مجھے بینگ اے ڈاکٹر آپ اپنی سپیشیلٹی میں بتا دیں میں اپنی سپیشیلٹی میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں کہ آج تک آپ نے کوئی ایسے انٹرنیشنل گائیڈ لائنز دیکھی ہے جو ڈی پریسکرائب کرنا یا مریض کی دواؤں کو کم کرنا سکھاتی ہے وہ تو ظاہر ہے ایک دواؤں ہی ہیں دو دوائیں اس دواؤں سے اگر یہ سائیڈ افیکٹ ہوا ہے اس کے سائیڈ افیکٹ کے لیے یہ دواؤں جب ان دونوں کو سائیڈ افیکٹ ہو تو تیسری دواؤں اور کسی نے بھی اس معاملے پر غور نہیں کیا کہ یہ جو غزہ ہے یہ بزاتے خود ایک بہت بڑا طریقہ علاج ہے اس کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجئے میں باقی سپیشیلیٹیز میں ظاہر سے میری اپنی سپیشیلیٹی ڈائیابیٹیز ہے تو ڈائیابیٹیز ایک یا زیابیتس ایک ریورسیبل ڈائیٹری ڈزیز ہے اب سر بتائیں کہ پھر کیسے ریورس ہوگی یہ تو آپ نے بتا دیا نا کہ خامیہ یہ ہے ہماری جو جتنی ابھی تک گفتگ ہوئی ہے اس کے اندر ہی اس کا جواب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا آن ایوریج ایک بندے کا ایک دن میں چھے سے آٹھ کھانے کھاتا ہوئی ہاں چھوٹے مٹ تین کھانے تو اس نے کھانے ہے ناشتہ لنچ اور ڈینر اور اس کے علاوہ سنیکنگ اتنی زیادہ ہے اب سوال یہ ہے کہ آپ کی انسولین جب آپ کوئی بھی چیز باہر سے کھائیں گے تو اللہ پاک نے آپ کے جسم میں ایک لب لب نام کی ایک چیز رکھی ہے جسے پینکریاز کہتے ہیں وہ انسولین بناتا ہے اور اس شگر کو کنٹرول کر لیتا ہے اس کی ایک خاص کپیسٹی ہے انسولین بنانے کی اچھا جب صبح سے چلے خاص کرتے ہیں کہ جب صبح آپ نے ناشتہ کیا میں نے ناشتہ لیا اور چائے پی ساتھ میٹھی چینی والی اور ساتھ جو بھی اپنی مرضی کا ناشتہ کر میں نے ایک ٹوست لیا مثال کے طور پر بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم صبح ایک سلائس ڈبر اٹھی گا لیں گے تو اس کے اندر چار چمچ چینی قدرتی موجود ہے چاہے وہ براؤن ہے یا وائٹ ہے کیونکہ اس کے اندر میدہ ہے سٹار چاہے وہ کارب وائڈٹس جاتا ہے اس سے چینی بن جائے گی تو چار چمچ اب آپ سلائس گنتے جائے اور چار سے اس کو ضرب دیتے جائے اچھا یعنی چار اگر کسی نے چار سلائس کھائے ہیں ہاں جی تو اس نے سولہ چمچ چینی صبح آپ نے باڈی میں لے لی اچھا اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جب تک آپ کا لبلبہ بڑا اچھا ہے جوان ہے وہ اتنی انسلین بنا دے گا دو گھنٹے کے بعد آپ کی شوگر نیچے آ جاتی ہے اس لئے ہم دو گھنٹے کے بعد پیشنٹ کو کہتے ہیں اپنے بلڈ شوگر چیک کریں دو گھنٹے کے بعد شوگر نیچے آ جاتی ہے لیکن انسلین جو لبلبہ نے بنائی ہے اس کے بعد مزید دو گھنٹے چوکی داری کرتی ہے اگلے دو گھنٹے یعنی وہ چار گھنٹے بعد نیچے آئے گی اور ایک بات یاد رکھیے کہ جب تک انسلین نیچے نہیں آئے گی آپ کی باڈی میں جتنا سرپلس فوڈ ہے یعنی جو آپ کے سیلز کی نیٹ کے بعد جو بچ گیا ہے وہ سارا فوڈ آپ کے سیلز کے اندر انسلین دھکیلتی رہے گی یہ اللہ میاں نے اس کو ڈیوٹی دی ہے کہ تم نے جو چیز سرپلس ہے انسانی جسم کی ضرورت سے زیادہ اس کو سٹور کر دینا ہے اب وہ سٹور کہاں کرے گی وہ سٹور کرے گی آپ کی بیلی کی اوپر پیٹ میں آپ کے فیٹ سیلز جو ہے اسی لیے پیٹ بڑھ جاتی ہے اسی لیے آپ کے پیٹ بڑھنے شروع ہو جاتی ہے توندے نکلنی شروع ہو جاتی ہے تو یہ اس پہ کرے گی اس کے بعد مسلز کی باری آئے گی اور جب یہ دونوں مسلز اور فیٹ والے تیشوز بھر جائیں گے فیٹ کے ساتھ اور ابھی بھی کچھ باقی ہے تو وہ جائے گا آپ کے پیٹ کے اندر والے آرگنز میں آپ کے گردوں کے اردگرد آپ کے ہارٹ کے اردگرد آپ کے لیور کے اردگرد جب یہ بھی سٹور فول ہو جائیں گے تو پھر یہ سارا کچھ جائے گا آپ کے لیور کے اندر اور جب آپ کے لیور کے اندر یہ چیزیں ڈیپوزٹ ہونی شروع ہی تو پھر آپ کا ہو گیا فیٹی لیور فیٹی لیور کی جو سٹوری ہے آج اگر آپ سو مریضوں کا الٹرسون کریں رینڈم لی ان کو پکڑیں الٹرسون کریں ایٹی پرسنٹ لوگوں کا فیٹی لیور سر ایک سو دس کا آجائے گا ہاں جی میں محتاج نظر بتاہوں اچھا وہ فیٹ کہاں سے آئی ہے وہ فیٹ ہماری بسیار خوری سے آئی ہے اور ہمارے جو بہت زیرا کھانے کے مواقع ہیں چار گھنٹے کے بعد جب انسولین نیچے آجائے گی تو آپ کی باڈی کی جو فیٹ ہے نا اب یوز ہونا شروع ہو جائے گی جب تک انسولین اپ ہے آپ کی ہر چیز ٹور ہو رہی ہے آپ موٹے ہو رہے ہیں فیٹی لیور ہو رہے ہیں اور یہی پرابلم ہے شوگر میں بھی آپ کی ہارٹ ڈیزیز کے اندر فیٹی لیور کے اندر اور جتنی بھی آج کل کارڈیو میٹابولک کی جتنی بیماری ہیں اس میں ہائی کلیسٹول بھی ہے اس میں دل کی بیماریاں ہیں اس کے اندر آپ کے پیروں کے زخم ہوتے ہیں وہ ہیں آپ کی آنکھوں کی بیماریاں آپ کی آنکھوں میں کیٹرک بغیرہ جو بنتے ہیں یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں ہائی شوگر کے ساتھ اچھا اب اسی توسو سے جب چار گھنٹے بعد شوگر کو نیچے آنا تھا تو ہم چار گھنٹے سے پہلے پہلے کچھ اور کھا لیتے ہیں آپ کی شوگر پھر جو نیچے آنے کی تیاری کر رہی تھے وہ پھر اوپر چلی گئی اب اس میں سے پھر اس نے سٹوریج ہم سارا دن شوگر کو باڈی میں اڈیلتے رہتے ہیں اس کے انسلین ہر وقت اپ رہتی ہے اوپر اور ہر چیز کو سٹور کرتی چلی جاتی ہے آخر کار لب لبا ایک موقع آئے گا وہ کہے گا بھائی میں اب مزید انسلین نہیں بنا سکتا اور وہ دن ہوگا جب آپ بے بیٹی ہو جائیں گے شوگر آپ کی بلڈ میں بڑھ گئی اب سوال یہ ہے کہ ریورسل کیسے کرنی ہے تو ریورسل اس کو اپوزیٹ ڈریکشن میں لے جائیں سارا کچھ آپ دن میں دو کھانے کھائیں جو کہ شروع سے انسانی تہذیب کے ساتھ شروع سے مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیجئے کہ رمضان کے لہوہ پورا سال کتنے مزید روزے رکھتے تھے اور یہ جو کونسپٹ ہے یہ جو ہم آج بات کرتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی یا ٹائم رسٹکٹیڈ ایٹنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ بات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج سے چودہ سو سال پہلے ہمیں سکھا گئے اور اس کے ایویڈنسز آج سے ایک صدی پرانے اگر ہم پیپرز نکال لیں جب میں نے رسائج شروع کی تو یہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے یہ تو کم از کم ایک صدی پرانہ کونسپٹ ہے ویسٹ میں بھی وہاں سے جی وہاں سے یہ آیا کونسپٹ اور ہم اگر دو کھانے کھائیں اور درمیان میں سنیکنگ چھوڑ دیں اس کے پیچھے لوجک کیا ہے کہ ہمیں اپنی انسولین کو نیچے رکھنا ہے جب انسولین نیچے رہے گی باڈی کے اندر آپ کی باڈی میں تو آپ کے جسم کے اندر جو فیٹ تھی وہ اب برن ہوگی جب ہم کچھ نہیں کھا رہے ہوں گے تب بھی ہمارا جسم اپنی انرجی حاصل رہے گا ہماری فیٹ سے اور وہ فیٹ ہمارے لیور میں موجود ہے وہ ہمارے پیٹ کے اردگیت موجود ہے ہمارے ہپس اور برس کے اردگیت موجود ہے اب وہ جسم اس فیٹ کے سہارے جو زخیرہ وہاں سے استعمال ہو چلیں میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کیونکہ شاید آپ کے آڈینس کے لیے بھی بڑے ایک دلچسپی کا باعث ہو دنیا میں بھوکا رہنے کا جو گینیس بک کو ورڈ رگ آرڈ ہے وہ تین سو بہتر دن ہے اچھا سال سے بھی زیادہ سال سے زیادہ تو ایک سال ہو گیا ہاں جی تری سیونٹی ٹو ڈیز یہ گینیس بک میں کوئی بھی بندہ اس میں وہ بندہ پانی پہ رہا اس کو ویٹامنز ملتے رہے سالٹ ملتا رہا لیکن اس کو کھانا نہیں دیا گیا ٹھیک ہے جی تین سو بہتر دن اگر بندہ کچھ کھائے بغیر زندہ رہ سکتا ہے تو کیا ہم چوبیس یاٹ تالیس گھنٹے کچھ کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہم تو بارہ گیٹے بھی نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے تو کنسپ پریورسل کا یہ ہے کہ کاربو ہائیڈریٹس جتنے آپ کم رکھیں گے جتنے کم رکھیں گے اتنا ہی آپ کی شوگر جو ہے وہ بہتر کنٹرول ہوگی کیونکہ شوگر نے بڑھنا ہے کاربو ہائیڈریٹس کے ساتھ یہ فیٹ اور پروٹین سے نہیں بڑھتی اب فیٹ کس میں ہے گھی میں مکھن میں ٹھیک ہے جی اب میں گھی کی جب بات کروں گا تو یہ دیسی گھی کی بات کر رہا ہوں میں کوکنگ آئیل کی بات نہیں کر رہا میں سرسوں کے تیل کی بات کر پروگرام فیٹس میں جائیں تو میں بات کر رہا ہوں مکھن کی میں بات کر رہا ہوں کوکنگ آئیل کی ٹھیک ہے جی اسی طرح سے پروٹینز کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں بات کرتا ہوں انڈوں کی گوشت کی بیف کی مچھلی کی یہ ساری چیزیں پروٹینز کی شکل ہیں ڈالیں ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں ہیں اب یہاں سے ایک سوال بڑا جڑا ہوا ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں فوری طور پہ آیا ہوا کہ ڈالٹ صاحب بھی مکھن کا کہہ رہے ہیں تو اس سے تمہارا کولیسٹرول بڑھ جائے گا آج آپ کو پوری ذمہ داری سے ایک بات بتا رہا ہوں کہ کولیسٹرول آپ کا یہ بھی شاید کچھ لوگوں کے لیے شاکنگ ہو فیٹ اور گھی اچھی کوالٹی کا اور اچھی کوالٹی کی پروٹین کھانے سے کولیسٹرول نیچے آتا ہے اوپر نہیں جاتا راکس صاحب اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس وقت پورے سوشل میڈیا میں یا لوگ جو ریسرچ کرتے ہیں بات کرتے ہیں لوگ اپنی بیماریوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کولیسٹرول بڑا ڈسکس ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا چیز ہے ہم اپنا کولیسٹرول بلکہ میں بطور اورتھوپیڈک سرجن جب کئی مریض دیکھتا ہوں تو ان کی فائل میں ایک ٹیسٹ پہلے سے موجود ہوتے ہیں کچھ ٹیسٹ ایک تو یوریک ایسٹ کا بیوسرا کولیسٹرول کا وہ انہوں نے پہلے ہی کروایا ہوتا ہے یہ کیا بیماری ہے کولیسٹرول یہ ہوتا کیا ہے اور اس سے جان کیا سے جڑا ہی آسکتی ہے اچھے ڈاٹ سب یہ ہے کہ چلیں آپ نے بڑا اچھا سوالات بڑے اچھے فریم کی ہیں لیکن آپ جو ہے نا تمام کانٹروورشیل ٹاپکس جو ہے نا وہ چھیڑ رہے ہیں کیونکہ میری باتیں شاید بہت ساری میڈیکل کمیونٹی کو پسند نہ ہے لیکن بطور دکٹر تو ظاہر آپ کے پاس لیکن میں آپ کو پوری ذمہ داری سے اور جو میں جہاں پہ کہہ رہا ہوں اس کی ذمہ داری لے رہا ہوں سچ وہی ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے جو میں بتا رہا ہوں اور انفورچنیٹلی سچ کو چھپایا گیا ہمارے مریض کے ذہن میں اور ان کے لوحکین کے ذہن میں ایک بات ڈال دی گئی کہ ایک اچھا کولیسٹرول ہوتا ہے ایک برا کولیسٹرول ہوتا ہے لو ڈیسٹی لائپو پروٹین لڈیل کو برا کولیسٹرول سمجھتے ہیں خدا کے لئے اس کنسپٹ سے چھٹکارہ حاصل کر لیں کولیسٹرول کوئی بھی اچھا یا برا نہیں ہوتا کولیسٹرول کولیسٹرول ہوتا ہے بس یہ بیڈ کولیسٹرول نہیں ہے اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کے بھی جتنے سٹوڈنٹس ہیں پی جی آرزم سے یہ ضرور کہی ہے کہ جیسے ہی وہ لپڈ پروفائل کی سلپ دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ لڈیل کولیسٹرول دس میلی گرام بڑا ہوئے نارمل سے تو خدا کے لئے ان کو دعائیں شروع نہ کریں کیونکہ یہ کولیسٹرول اللہ میاں نے آپ کی باڈی کے اندر ایک بہت بڑی نعمت کی شکل میں رکھا ہے اب وہ نعمتیں کیا گئے ہیں نمبر ون آپ کے جتنے باڈی کے سیلز ہیں سر سے لے کے پاؤں تک ایک ایوریج میل کے اندر یہ 38 ٹریلین سیل بنتے ہیں اور فی میل کے اندر 28 ٹریلین سر سے لے کے پاؤں تک کوئی ایسا سیل نہیں ہے جس کی سیل وال یا جو سوری سیل میمبرین جو باہر کی اوٹر کورنگ ہے یہ ساری کولیسٹرول سے بنتی ہیں اگر ہم مریض کو زیرو کولیسٹرول کر دیں آج اگر ہم آپ کولیسٹرول کو بلکل زیرو پہ لے جائے جو ہمارے بہت سارے کارڈیالوجس دوست کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو سار ہم موم کی طرح پگل جائیں ہمارے جو سیلز ہیں نا ان کی دیواریں گر جائیں باہر کی ٹھیک ہے سب سے بڑا ہوسٹ ڈیفنس میکنیزم ہے کولیسٹرول آپ کی باڈی میں اس لیے اللہ باگ نے بنایا ہے کہ یہ آپ کو باہر سے آنے والی انفیکشن سے بچاتا ہے کوویٹ کے بعد ابھی ایک تازہ تحقیق ہوئی ہے انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ بوڑے لوگ امریکہ اور یورپ میں جو کہ کولیسٹرول والی دوائیاں لے رہے تھے ان میں اموات کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ تھی بنسبت ان بوڑے لوگوں کے جو کہ کولیسٹرول نیچے لانے کی دوائیاں نہیں لے رہے تھے کیونکہ یہ آپ کا بہت بڑا ایک ڈیفنس سسٹم ہے پھر آپ کی باڈی کے اندر جتنے آپ کے مسلز ہیں ان کو کام کرنے کے لیے مسلز کو کام کرنے کے لیے انرجی جائیے وہ انرجی ایٹی پی کی شکل میں ہمیں ملتی ہے ٹھیک ہے جی اور ایٹی پی کو بنانے کے لیے ایک بہت ہی زبردست ایک انزائم باڈی کے اندر ہوتا ہے جسے کو کیو ٹین کہتے ہیں اب میڈیکل جو کمیونٹی ہے جو سوری ہماری فارما کمیونٹی انہوں نے اس کا منطر یہ بنایا کیونکہ کولیسٹرول کی دوائیں دینے سے کو کیو ٹین کا لیول نیچے چلا جاتا ہے ہمیں مسلز پینٹ بہت زیادہ ہوتی ہے ہمیں ویکنس شدید ہوتی ہے انہوں نے کہا اچھا اس کا حل یہ ہے کہ ہم کو کیو ٹین ساتھ دیتے جاتے ہیں باہر سے بھی ایک دوائے ان کی اور ایٹ کر لیں ٹھیک ہوگی اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہی کریں گے کہ ایک چیز کا سائیڈ ایفیکٹ آیا اور اسی چیز کا ہم نے سائیڈ ایفیکٹ کو ختم کرنے کی بجائے اس کے لیے ایک اور دوائے بنا لی اس کے علاوہ وائٹامن ڈی کا بڑا آپ آرثوپیڈک سرجن ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ وائٹامن ڈی بنانے کے لیے پریکرسر کیا ہے آپ کے پاس جس سے بنتا ہے کولیسٹرول ہے آپ کے جتنے ہارمونز ہیں جتنی خوبصورت خواتین یہ پاڈکاست سن رہی ہیں ان کی جو خوبصورتی ہے وہ مرہونے منت ہے کولیسٹرول کی کیونکہ ان کے جو فی میل سیکس ہارمونز ہیں وہ کولیسٹرول کے مرہونے منت ہے وہ تمام مرد حضرات جن کو اپنی مردانگی پر فخر ہے ان کے یہ تمام مردانہ ہارمونز لائک ٹیسٹوسترون یہ سارے جو ہیں کولیسٹرول سے بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ اتنا وائٹلی امپورٹنٹ ہے کولیسٹرول آپ کی باڈی کے لیے کہ اگر آپ زیرو کولیسٹرول باہر سے کوئی چیز ایسی نہ لیں جس سے کولیسٹرول بنتا ہے تب بھی آپ کی کولیسٹرول بنانے کی فیکٹری اللہ پاک نے لیور میں لگائی ہوئی ہے اور 3000 میلی گرام کولیسٹرول باڈی روزانہ بناتی ہے اپنی ضروریات کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا کہ باڈی کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ پاک نے فیکٹری ہی لیور کے اندر لگا دی جس کا کام صبح شام کولیسٹرول بنانا ہے اب برین جو ہے وہ سارا ٹوٹل کولیسٹرول پہ چلتے ہیں برین آپ کا جو ہے 90% 95% کولیسٹرول ہے اب برین نے یہ کہا لیور کو کہ بھئی مجھے تمہارا اعتبار کوئی نہیں ہے کہ تم کب کسی وجہ سے فیل ہو جاؤ اور کولیسٹرول بنانا چھوڑ دو اور اگر انسانی برین کو کولیسٹرول نہیں ملے گا برین فنکشن نہیں کرے گا تو کولیسٹرول کے اندر اپنا سسٹم ہے کولیسٹرول بنانے گا کیونکہ جو آپ کے نیورونز ہیں جس کے اوپر برین چلتا ہے اس کے لیے کولیسٹرول چلتا ہے تو کیا یہ بڑھ جانا چاہیے پھر اچھا بڑھ جانا چاہیے دیکھئے کولیسٹرول کے بارے میں پہلے تو یہ سوچ لیں کہ یہ بڑھتا کس سے ہے کولیسٹرول ہمیشہ کاربو ہائیڈریٹ سے بڑھتا ہے یہ فیٹ اور پروٹین سے نہیں بڑھتا ہمارے ہاں یہ جو کنسپٹ ہے ہمارے جو دوست ہیں جو میڈیکل کمیونٹی کے سب سے پہلے مریض کا جیسے ہی ہارٹ کے ڈاکٹر پر مریض گیا نہیں اس کا کولیسٹرول آپ کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کا گھی اور مکھن بند کر دیا جب اس کو کہتے ہیں جی انڈے کی سفیدی کھاؤ زردی نہیں کھانی زردی کے بغیر انڈے کی سفیدی جو ہے وہ جسٹ ایسے ہی ہے کہ آپ نے کوئی سمجھ لیں کہ مٹی کھا لی ہے اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں اللہ پاک نے کبھی پروٹینز کو فیٹس کے بغیر پیدا نہیں کیا مجھے دنیا میں کسی جانور کا انڈا بتا دیں جس میں صرف اور صرف پروٹین ہو اور فیٹ نہ ہو مجھے دنیا کے کسی جانور کا گوشت بتا دے جس کے اندر صرف پروٹین ہو اور فیٹ نہ ہو تو قدرت نے ہمیشہ پروٹینز کو فیٹس کے ساتھ پیکج کر کے بھیجے تو آپ نے دونوں کھانی ہے اور کبھی بھی انڈے کے کولیسٹرول کے ساتھ اسوری زردی کے ساتھ کولیسٹرول بڑھنے کا کوئی عمل نہیں ہے اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ میرا کولیسٹرول نہ بڑھے تو پھر آپ کو چینی گوڑ شکر شہد بوتلیں برگر پیزے شوار میں بن ڈبر اٹھیاں رس اور آپ کو یہ جو آٹھ ہٹ مسمیوں کا جوس کیونکہ یہ پیور فروٹوز ہوتی ہے اس کے اندر آپ فائبر اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں جب آپ یہ سارا کچھ لیں گے تو یہ سب کچھ لیور میں جائے گا اور لیور پھر ان سے ایکسٹرا فیٹ بنا دے گا اور وہ فیٹ آپ کے بلڈ کے اندر آ جائے گی جس کو ہم ٹرائی گلسرائیڈ کہتے ہیں آج اگر آپ لپٹ پروفائل دیکھیں تو ہر بندے کا ٹرائی گلسرائیڈ بڑھا ہوئا ہے یہ ٹرائی گلسرائیڈ آپ کے گھی مکھن سے نہیں آیا یہ آپ کے کاربوائیڈریٹ سے آیا ہے تو اگر آپ کو فیٹ سے ڈر ہے تو پھر آپ کاربوائیڈریٹ سے ڈریں پروٹین اور فیٹ سے نہیں تو اس کولیسٹرول کو بھول جائیے اب اگر میں یہ کہوں کہ دنیا میں جو رسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے اور شاید اس پہ بھی بہت سارے لوگوں کو شوق لگے کہ آپ کو اس وقت تک اپنا جسے ہم سو کارڈ بیڈ کولیسٹرول میں نہیں کہتا لوگ کہتے ہیں بیڈ کولیسٹرول جب تک یہ تھری ہنڈر یا اس سے زیادہ نہ ہو جائے اس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوا کے ساتھ اچھا نارمل ویلیو کتنی ہوتی ہے نارمل ویلیو اس کی ون تھرٹی ہے ون تھرٹی تک تو آپ کہہ رہے ہیں تین سو تک بھی چلا جائے تو اس کو ٹریٹ لے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں کارڈ ایالو جی کے جو ہمارے دوست ہیں اور خاص طور پر دوسرے وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی اس کو ہم نے اچھا انٹرنیشنل گائیڈ لینز کیا کہہ رہی ہے پہلے انہوں نے کٹ آف رکھی کہ جی جو شوگر والے اور دل کے مریض ہیں ان کا یہ سو سے نیچے رکھنا چاہے ون تھرٹی تک نارمل ہے لیکن آپ نے سو سے نیچے رکھنا ہے پھر جب ان کی دوائی مزید اور زیادہ بک گئی اور پیسے بن گئے انہوں نے یہ کٹ آف ویلیو ستر پہ لے ہے سیونٹی پہ اور اب پچاس پہ لے گئے ہیں کہ جی اس سے نیچے رکھنا ہے آپ نے آپ جب اس کو اتنا لو لے جائیں گے آپ کا مریض دل کی بیماری سے نہیں مرے گا اس کو کوئی متعددی بیماری لگی جیسے یہ کوویڈ ابھی آگئی تھی کوئی ڈینگی ہوا کوئی اس کا تو ہوس ڈیفنس میکنیزم اس کا تباہ و برباد ہے وہ ہارڈ ڈیزیز سے تو نہیں مرے گا انفیکشیس ڈیزیز سے مر گیا ووہ لوگ صاحب آپ نے تو پوری ڈیبیٹ کو ہی چینج کر دیا اور پورے موضوع کو ہی چینج کر دیا اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کولیسٹرول ہے یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے تین سو تک سیفلی ہم جا سکتے ہیں اور انفورچنیٹلی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تین سو تک ہم نے کبھی زندگی میں ایل ڈیل دیکھا نہیں کسی کا ماں سے بارے سروں کچھ لوگوں میں جن کی فیملیز میں یہ معاملہ ہے ٹھیک ہے جی ان میں شاید ہمیں تھوڑی بہت دعا دے کے زود پڑے ادر وائز دے آلسو سروائیب ویری ویل لیکن تین سو نارمل بندے میں ایل ڈیل کولیسٹرول میں نے اپنی بتیس سالہ پریکٹس میں نہیں دیکھا چلیں شاٹلی مجھے انڈ میں یہ بتا دیں کہ اگر یہ بڑھ جاتا ہے تو کوئی اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں جی اگر یہ بڑھ جاتا ہے ابھی تک تو اس کے نقصانات جو ہیں وہ کاغذوں میں ہی رپورٹیڈ ہیں یا انٹرنیشنل گائیڈ لائن سے ہی رپورٹیڈ ہیں اگر یہ ایک موڈریٹ لیول پر بڑھ جاتا ہے مثلا یہ ایک سو تیس میں نے کٹ آف بتائی ہے ایک سو ستر اسی نوے دو سو ہو گیا ہے تو آپ اپنے کاربو ہائیڈریٹس کو کم کر دیجئے یہ آٹومیٹک نیچے آ جائے گا جو ابھی چیزیں آپ نے بتایا ہے جی میں نے بتایا اس کو کٹ کریں کھانے کے اندر وقفہ بڑھائیں اور ایکسرسائز بڑھائیں ہم سارا دن بیٹھے رہتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں کوئی نہیں ہے یہ سارا کچھ نارمل میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے اپنا کولیسٹرول ایل ڈی ایل بیڈ کولیسٹرول ایک سو ستر سے اسی پہ لائے ہوں ایٹ زیرو پہ ویڈاؤٹ اینی میڈیسن جسٹ بائی ڈائیٹ اینڈ ووک ویڈی گوڈ ڈاک ساب بہت شکریہ آپ نے کولیسٹرول کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ڈاک ساب اس وقت ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ سوتے نہیں ہیں اور پھر پریشانیاں ان کو سارا دن گہرے رکھتی ہیں نیم کا انسانی زندگی میں کتنا ہم کردار ہے اور یہ ہونی کتنی چاہیے بچوں میں بڑوں میں بھوروں میں یہ ہوتی کیا ہے تھوڑا سا گرہ اس کو ایکسپلین کریں اچھا جی نیند کو ہم ڈاک ساب اس طرح سے لیتے ہیں کہ نیند ایک وہ وہ ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں انسانی جسم کے اندر اور خاص طور پر برین کے اندر جو ڈیڈ میٹیریل ہے اس کی صفائی ہوتی ہے اچھا اس کو ہم ایکسپلین اس طرح سے کر دیتے ہیں اگر آپ نے کبھی یورپ یا امریکہ میں دیکھا اور ایون پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ جب رات کو لوگ سو جاتے ہیں تو صفائی کی گاڑیں گا رات کے وقت سر کو بیاتی ہیں تین چار بجے اور آکے وہ سارا کورا کرکٹ ساپ کرتی ہیں تو نیند جو ہے وہ برین کے لیے ایک گاربیج نائٹ ہے یعنی وہاں پہ برین کا ڈیڈ میٹیریل اگر آپ سوئیں گے نہیں تو وہ ڈیڈ میٹیریل کیوں جس دن آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی کیوں آپ اگلے دن سارا دن بہکی بہکی باتیں کر رہے ہوتے اور کہیں وہاں کوئی گر رہا ہوتا وہاں پہ اس کی حالت غیر ہوئی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے اپنا ڈیڈ میٹیریل جو برین کے اندر جو برین کے کانٹینس ورکنگ کے ساتھ اور باڈی کی کانٹینس ورکنگ کے ساتھ جو آپ کی باڈی میں ایک عمل ہوتا ہے جسے ہم آٹو فیجی کہتے ہیں جس کے اندر آپ کے جو سیلز ہیں وہ آپ کی جو باڈی کا ڈیڈ میٹیریل اس کو کلیر کرتے ہیں یہ آٹو فیجی کا عمل یہ نیند میں تیز ہو جاتا ہے کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اور اس وجہ سے جب آپ سو کے اٹھتے ہیں بھرپور نیند لے کے تو آپ بڑے فریش ہوتے ہیں آپ کا دل نماغ گردے پیپڑے بڑا اچھا ہم زیادہ کھاتے ہیں اور دیر تک جاگتے ہیں جب ہم رات کو دیر تک جاگیں گے نیند پوری نہیں کریں گا اب یہ ہے کہ ایوریج جو ایک سلیپ ہے وہ نارمل وہ آٹھ گھنٹے منیمم ہے ایک ایوریج ایوریج ایڈلٹ کے کم از کم کم از کم آٹھ گھنٹے اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اس سے اوپر آپ سونا چاہتے ہیں دس گھنٹے اس پر کوئی منع نہیں ہے اس وقت تک ہے جب تک اس سے آپ کے ملازمت متاثر نہیں ہوتی آپ کے روٹین متاثر نہیں ہوتی تو آپ اس سے زیادہ بھی سو سکتے ہیں اس پر کوئی ممانت نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن منیمم آٹھ گھنٹے تو سویں اچھا اب نیند کا جو سونے کا بھی کونسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آٹھ گھنٹے سونے کے لیے آپ رات کو تین بجے سو رہے ہیں اور اگلے دن دوپیر کوئی اٹھ رہے ہیں اچھا آج کل میرے پاس بڑے آتے ہیں بعض لوگ بیک ایک کے ساتھ یہ دیکھئے کہ یہ لوگ کتنے پرسنٹ ہوں گے پوری پاپولیشن میں یہ تو چلے ان کی مجبوری ہے انہوں نے رات کو دن اور دن کو رات بنا لی ہے ان کی مجبوری ہے اس طرح بہت سارے لوگ ہیں چوکی دار حضرات ہیں جو اس رات کو مطلب یہ کام کرتے ہیں ان کی مجبوری ہے لیکن یہ کتنے پرسنٹ ہوں گے لوگ ہماری جنرل پاپولیشن جو ہے وہ رات کو موبائلوں پر اس حد تک مصروف رہتی ہے کہ تین چار بجے سے پہلے سوتا کوئی نہیں اور جب آپ اتنی لیٹ نائٹ جا گئیں گے تو آپ کی باڈی میں جتنے ہنگر ہارمونز ہیں وہ اکٹیویٹ ہو جاتے ہیں آپ کبھی تجربہ کیجئے اگر آپ کو سوتے ہوئے کہ سب گھر والے سو گئے آپ موبائل میں مصروف ہیں تو آپ کو ایسے ہی بارہ ایک بجے آپ کچن میں جا کے کچھ نہ کچھ ڈونڈ رہے ہوں گے پہن رہی کچھ نہ کچھ ڈونڈ رہے ہوں گے آپ کو کچھ مل بھی جائے گا اب آپ لیٹ نائٹ کھا رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں میٹھا چھوڑ دیں میں تو میٹھا چھوڑ ہی نہیں سکتا میٹھا جو ہے یا چینی جو ہے یہ آپ کے برین کے اندر ایک سینٹر ہوتا ہے جس سے ہم پلائیر سینٹر کہتے ہیں اس پلائیر سینٹر کے اوپر جا کے اسی طرح اثر انداز ہوتی ہے جس طرح سے تمام نشاور اشیاء جیسے ہیروین اس کی ایڈکشن ہے بقاعدہ دیکھیں آپ کو جاگنے کے دوران میٹھا میٹھا چھوڑنے نہیں دیتی آپ ٹھیک ہے اس وجہ سے ہمارے اب چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ کوئی بھی بچہ بھاگتا ہوا آئے گا اس کو فریج میں سے جوس ملا اس نے جوس اڑا لیا بوتل ملی بوتل پیلی جتنا کاربو ہائیڈریٹس آئس کریم بوٹلز یہ چیزیں لیتے جائیں گے اتنا ہی ان کا جو برین کے اندر پلئیر سینٹر ہے وہ پلئیر فیل کرے گا اور یہ بچے آہستہ 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 ایڈکشن کی طرف جائیں گے اور جب یہ بڑے ہوں گے تو پیزے برگر شوارموں کے اوپر آج آپ کسی بھی یونیورسٹری میں چلے جائے آپ کے ہماری جو جنگ جنگسٹرز ہیں ان کا جو سٹیپل فوڈ ہے وہ ہیں جناب چپس ہیں بوٹلز ہیں برگر پیزے شوارمیں ہیں اور آن ایوریج اس وقت ایک سٹوڈنٹ دن میں تین سے چار کوڑ ڈرنگز جو ہے بجیوز کر رہا ہے اور ایک جو ٹن ہے ہمارے ہاں کوڑ ڈرنگ کا کسی کا بھی اس کے اندر ایک سو پچاس کیلوریز ہیں اچھا سر آپ بتا رہے تھے کہ نید یہ نہیں ہے کہ رات تین بجے سو کے آٹھ میں گے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کتنے بجے سونا چاہیے نید یہ ہے اب چونکہ تھوڑی سی بات ہے کہ مواشرہ چینج ہو گیا ہم اتنے تو لیبریج دیں گے لیکن نید وہی ہے جو کہ ہمارے عواجداد لیتے رہے کہ جیسے ہی انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور بستر پہ چلے گئے ساتھ ساڑے ساتھ بڑھی دھیاتوں میں ہمارے آج بھی اب بھی شام کے بعد مغرب کے بعد جو ہے وہ بستر اور چار پائیاں لگ جاتی ہیں جس نے سونا ہم سو جاتا ہے جس نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے وہ تو اس کو باڈی کا ایک سرکیڈین ردم کہتے ہیں پھر وہ ارلی مورننگ جاگ جانا چار پانچ بجے تو جاگ جانا اور ایک ناشتہ کرنا اور اس کے بعد سارا دن کام کرنا اور پھر رات کو گھر آکے کھانا کھانا تو یہ آپ کی آٹومیٹک بارہ سے چودہ گھنٹے کی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ خود ہی ہو گئی اس درانہ پانی پہ رہے تو آج بھی ہمارے دھیاتوں میں اب تو خیر مشکل یہ ہے کہ کوئی دھیات ایسا نہیں رہ گیا جہاں پہ فاس پوڈ یا پروسس پوڈ اویلیبل نہیں ہے آپ کسی بھی دھیات پہ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو برگر بھی ملیں گے پیزے ملیں گے شوار میں بہت نیا جگہ ملتی ہے لیکن جیسے جیسے ہم ویسٹرنائز ہوئے اب اس کو ہم یہ جتنے بھی پیزے برگر شوار میں ہے اس کو کہتے ہیں سٹینڈرڈ امریکن ڈائٹ سٹینڈرڈ امریکن ڈائٹ کو اگر ہم اس کا وہ کریں اس کو تو ایس اے ڈی بنتا ہے تو اس کا نامی سیڈ یہ نامی سیڈ آج پورا امریکہ اس سٹینڈرڈ امریکن ڈائٹ کی وجہ سے سیڈ ہے کیونکہ اس وقت ترقی یافتہ ممالک میں ترقی یافتہ ممالک میں اگر سب سے بری صحت کسی ملک میں ہے تو وہ امریکہ میں ہے چھو نائنٹی تھری پرسنٹ آف دا امریکنز دی آر میٹابولیکلی میٹابولیک کا مطلب ہے کہ ان میں دل کے مراز شوگر بلڈ پریشر مٹاپا کولیسٹرول یہ پانچ چیزیں نائنٹی تھری پرسنٹ امریکنز ان پیرامیٹرز پر پورے نہیں اترتے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب نید پوری نہ ہونے کی وجہ سے نید پوری نہ ہونا پروسس پوڈ ہونا بیسٹر نائز ڈائٹ کا ہونا ایکسرسائز کا نہ ہونا اچھا ایک اور چیز مجھے لاس یہ بتائیں کہ بعض لوگ نید وقفوں میں ہوتی ہے جیسے تھوڑا سو گئے دو گھنٹے دوپیر کو شام کو سو گئے پھر اس کے بعد رات کو میں تو دوپیر میں شام میں سویا تھا میں نے رات کو گئے چار پانچ گھنٹے کیا وہ پرپس سر وہ ہو جاتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے دیکھئے وہ پرپس جو ایک کانٹینس نید کا ہے آٹھ گھنٹے سات گھنٹے وہ شاید لیکن چو بیس گھنٹے میں اگر آپ اپنی سات یا آٹھ گھنٹے پورے کر لیتے ہیں کیونکہ ظاہری سی بات ہے کیونکہ اب معاشرہ چینج ہو گیا اب اگر آج سے پچاس سال پہلے جو چیزیں تھیں وہ آج نہیں ہیں چونکہ معاشرہ چینجنگ نیڈز پور چینجنگ ڈیمانڈز تو جو ہماری ڈیمانڈز اس وقت ہے سوسائیٹی کی ہمیں اس کے مطابق اپنی نیڈز کو چینج کرنا ہے تو منیمم آپ نے آٹھ گھنٹے چوبیس گھنٹے میں نیڈ لینی ہے اب آپ وقفوں میں لے لیں یا کٹھی لے لیں جیسے آپ کا سسٹر اور چھوٹے بچے چھوٹے بچوں کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے انہوں نے کسی آفس نہیں جانا وہ جتنا سو لیں ان کے لیے ٹھیک ہے لیکن جو بچے سکول گوئنگ ہیں جو پڑھتے ہیں دیفنیٹلی ان کے اوپر بھی ہمارا بہت ایکسٹرا برڈن ہے اب میرا بیٹا ہے وہ اے لیولز کے اندر ہے اس سے سکول بھی جانا ہے اس کے ٹیلڈر نے بھی آنا ہے اس کے کاری صاحب نے بھی آنا ہے پھر میرا پریشر بھی ہے کہ تم سیلسٹریڈیز نہیں کرتے تو ہم نے بچوں کو اتنا زیادہ پریشرائز کر دیا اور دوسرا سب سے جو بری ہمارے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی کہ ہماری جو گراؤنڈز تھی وہ ساری اب سکائی رائز بیلڈنگ میں اور پلازاز میں چینج ہو گئی بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے گراؤنڈز ہی نہیں ہے اب وہ مجبور ہیں کہ وہ اپنے ٹیپس کے اوپر اپنے موبائل کے اوپر گیمز کھیلیں اب وہ جب بیٹھ کے لیٹ کے نیم دراز ہوگے ہمارے بڑے بھی اور چھوٹے بھی اب موبائل پہ زیادہ وقت گزاریں گے تو ان کی پوشٹرل پرابلمز آئیں گی جو آپ کے پاس بہت زیادہ آتی ہیں بیک ایک کے ساتھ چھوٹے بچے اور چھوٹ چھوٹے بچوں میں کمر درد ہوتا ہے یہ زیادہ تربو ہیں جنہوں نے اپنے پوشٹرلز خراب کر لی ہیں کوئی نیم دراز ہے کوئی ٹانگ اس نے صوفے کے اوپر رکھی ہوئی یا خود نیچے لیٹا ہوئے اور یہ ساری جو چیز ہیں اوپر سے جتنا آپ پروسس فوڈ لیتے جائیں گے آپ کی باڈی کے اندر ایک پروسس چلے گا جسے ہم سوزش کا پروسس یا انفلامیشن کہتے ہیں یہ انفلامیشن آپ کے جوائنٹس کو تباہ کر دے گی کیونکہ آپ جتنا کھا رہے ہیں انسلین اتنی بن رہی ہے اب چاہے باڈی کے اندر انسلین بن رہی ہے یا باہر سے دے رہے ہیں آپ اس انفلامیشن کے عمل کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں آپ کے پاس جتنے بھی ڈائیبیٹک آئیں جو انسلین پہ ہیں آپ دیکھئے گا ان کے جوڑوں کے ایکسرے کر کے دیکھیں میرا خیال ہے کہ جب یہ چیزیں ہونے روگی اس کے بعد سوالوں کی ایک اور لسٹ ہمارے پاس آئے گی تو ہماری خواہش ہوگی اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ دوبارہ تشریف لائیں پہتین و حضرات دکٹر عبدالباسد پوڈکاست سے مجھے اجازت دیجئے جنرل سیکٹری پاکستان اکیڈمی اور فیملی فیزیشنز دکٹر طاہر چودری آج ہمارے صرف موجود تھے ان کی کسی بات پہ کوئی ڈاکٹر کوئی ہومیوپیتھک سے یا فارما انڈسٹری سے یا آپ لوگ کوئی بھی بات کرنا چاہے اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے آپ ان کی کسی بات کا لوجک سے جواب دینا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے ڈاکٹر عبدالباسد کو اجازت دیجئے آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی